سر میں درد کا رہنا، ہر وقت سستی کا چھائے رہنا، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاور کا ہو جانا، جسم میں کمزوری کا آ جانا، بے چینی ہونا، بالوں کا کمزور ہو کر گرنے اور جھڑنے لگ جانا، دل کی دھڑکن کا کم زیادہ ہونا، رنگ کا پیلا پڑ جانا، سانس لینے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑنا، ناہنوں کا کمزور ہو کر یا کھردرا پڑ کر ٹوٹنے لگ جانا، ہاتھ پاؤں کا تھنڈا پڑ جانا، یہ تمام خون کی کمی کی نشانیاں ہیں، اگر ان میں سے آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ نشانی اپنے اندر نظر آتی ہیں تو سمجھیں کہ آپ خون کی کمی کا شکار ہو چکی ہیں اور ہماری انہیلتی لائف سٹائل کے چلتے یہ مسئلہ بہت ہی کومن ہو چکا ہے، ہر دوسرا شخص خون کی کمی کا شکار ملتا ہے اس ویڈیو میں جسم میں ہونے والی خون کی کمی کو دور کرنے کے بہترین گھریلو طریقوں اور طاقتورترین ریمٹیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں، دن کے استعمال سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی خون کی کمی دور ہو جائے گی، ایک چیز یاد رکھے گا کبھی بھی خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے کمپلیکیشنز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور جسم میں کبھی بھی خون کی کمی بھی دور نہیں ہوگی اس لیے ہمیشہ نیچرل طریقوں سے ہی جسم میں ہونے والی خون کی کمی کو دور کرنا چاہیے، آپ کے جسم میں خون کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی مختلی وجہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ غیر میری خوراک اسعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو سکتی ہے، اسی طرح اگر آپ اپنی خوراک کے ذریعے کافی مقدار میں آئرن نہیں لے رہے تو اس وجہ سے بھی آپ اس مسئلے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے جسم سے کسی وجہ سے کافی مقدار میں خون زائل ہو گیا ہے جیسے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا عورتوں میں حمل کی وجہ سے تب بھی آپ خون کی کمی کشکار ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو میدے اور آنتوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں جس وجہ سے آپ جو کھانا کھا رہی ہیں آپ کی بوڈی اس کھانے میں موجود نیوٹریشن کو جذب نہیں کر با رہی تب بھی آپ خون کی کمی کشکار ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں اسی فیصد سے بھی زیادہ لوگ جو خون کی کمی کشکار ہیں انہیں یہ مسئلہ میدے اور آنتوں کے مختلف قسم کے مسائل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یعنی وہ خوراک تو اچھی لے رہے ہوتے ہیں ان کی خوراک میں تمام ہی نیوٹریشن اور آئرن بھی موجود ہوتا ہے لیکن ان کی بوڈی اس خوراک کو ٹھیک کرن سے حضم ہی نہیں کر پا رہی ہوتی جس وجہ سے خوراک میں موجود نیوٹریشن ان کی بوڈی کا حصہ ہی نہیں بن پاتی کیونکہ ہمارے ہاں خون کی کمی کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ میدے اور آنتوں کی خرابی رہتی ہے اس لیے سب سے پہلے آپ نے اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے دہی کا استعمال شروع کرنا ہے دہی میں کافی مقدار میں آئرن تو موجود نہیں ہوتا لیکن دہی استعمال کرنے سے آپ کے میدے اور آنتوں کے تمام مسائل ضرور حل ہو جاتے ہیں دہی استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں پرو بائٹک یعنی گود بکٹیریا کی ضداد میں اضافہ ہوتا ہے یہ گود بکٹیریا نہ صرف آپ کو کھانے کو حضم کرنے بلکہ کھانے میں جو نیٹریشن کو جذب کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ نے لیمبو پانی کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اب لیمبو میں بھی بہت کم مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے لیکن لیمبو ویٹیمن سی سے برپور ہوتے ہیں ویٹیمن سی لینے سے آپ کی بوڈی کی آئرن کو جذب کرنے کی صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر آپ ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ پالک پالک آئرن اور ویٹیمن بیز سے برپور ہوتی ہے پالک استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی بوڈی میں ہونے والی آئرن کی کمی دور ہو جائے گی بلکہ آپ کے جسم میں بہترین خون بھی پیدا ہوتا ہے چوتھے نمبر پر کوشش کریں کہ روزانہ کے دو انڈوں کا استعمال کریں انڈے نہ صرف آئرن ویٹیمن بیز بلکہ ان تمام نیوٹرن سے برپور ہوتے ہیں جن کی ضرورت آپ کی بوڈی کو رہتی ہے جسم میں خون کو بنانے کے لیے اب آپ کے ساتھ ایک ریمڈی شیئر کرتے چلتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہے جب جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کی بات آتی ہے یہ ریمڈی ہے دوچھواروں کی ریمڈی چوارے نہ صرف آئرن ویٹیمن بیز بلکہ ان تمام نیوٹرن سے برپور ہیں جو آپ کی بوڈی کو چاہی ہوتے ہیں خون کو بنانے کے لیے دوچھواروں کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی بوڈی میں تازہ خون بنتا ہے بلکہ جسم میں طاقت آتی ہے تبا نہیں آتی ہے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں آپ کی سکن پر رونک آ جاتی ہے اور بلکل آپ کا چہرہ فریش نظر آتا ہے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی دوچھواروں کی ریمڈی استعمال کرنے سے جسم میں خون تو پیدا ہو گا ہی بلکہ تین چار دن کے اندر ان تمام سمٹمز کا جو کہ خون کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے دوچھواروں کو تیار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلتھ پر رہی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکراب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکراب کرنے کے بعد گھنٹی کے آئیکون کو بھی کلک کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور سیلیکٹ کیجئے گا اور ہاں یہاں سے اس ویڈیو کو تمامی سوشل نیٹورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا